بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس اچھا بچو آج ہم فیڈرل بورڈ نائنٹ کلاس فزکس کے چپٹر نمبر ون کے کنسپچلز قویسنز کریں گے اور بچو میں آپ کو ساست بتاؤں گا کہ آپ نے کس قویسن کا آنسر کیسے لکھنا ہے اور اس کے ساست میں آپ کے کنسپٹس بھی کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ نے پراپر ایک ایک قویسن کو سمجھنا بھی ہے اور دین اس کے آنسر بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہمارا قویسن ہے کہ فزکس has made our lives comfortable justify this statement اس قویسن کا مطلب یہ ہے کہ فزکس نے ہماری زندگی کو پرسکون بنا دیا ہے آرام دے بنا دیا ہے comfortable کا مطلب ہے کہ آرام دے پرسکون لیکن کیسے اس کو justify کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو ہم اس کی کچھ اگزمپلز میں آپ کو دے رہا ہوں اس قویسن میں میں نے کچھ زیادہ اگزمپلز دیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھے ادر وائز آپ لکھنے کے لیے آسے آپ اس کی کوئی سی دو سے تین جوان اگزمپلز آپ لکھ لینا تو چلیں yes it is true that physics has made our lives comfortable ہم نے اس کا آنسر ہاں میں کیا ہے yes ایسا بلکل ایسا ہی ہے کہ فزکس نے ہمارے زندگی کو آرام دے پرسکون بنا دیا لیکن کیسے justify کرنا ہے اس بات کو تو کچھ اگزمپلز آگے ساتھ ہم study کرتے ہیں لیکن ساتھ میں نے پہلے یہ چیز لکھ دیا ہے کہ in our daily life we hardly find our device where physics is not involved یعنی کہ ہماری زندگی میں ایسی کوئی بھی device نہیں ہے جس میں physics involved نہ ہو ہمیں کوئی ایسی device نہیں ملتی جہاں پر physics involved ہو آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں وہاں پر آپ کو وہاں پر وہ concept یا وہ چیز کیسے بنائے گی ہے اس کا base کیا ہے وہ physics ہے تو کچھ اگزمپلز ہم study کرتے ہیں بچو میں لکھنے کا طریقہ آپ کو last پر بتاؤں گا کس question کو لکھنا اور کیسے آپ نے پہلے اگزمپلز میں نے دیا جی consider pullies that make it easy to lift heavy loads تو بچو شاید آپ کو اتنا feel نہ ہو لیکن جو لوگ building's بنا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑی construction's کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے بندہ جا کے پوچھے کہ یہ جو آپ pullies استعمال کر رہے ہیں بڑی بڑی heavy چیزیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ جو pullie ہے یہ helpful ہے کے نہیں ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو pullies ہیں اور atward machine آپ third chapter میں جا کے پڑھیں گے یہ ہمارے لئے بہت helpful ہیں کیا کرنے میں heavy loads کو آسانی سے ہم جائے نہ وہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا point ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہم comfortable کیسے ہوئے ہیں کہ پہلے جب لوگ ہی نہیں کہ heavy چیزوں کو اٹھا کے جو انا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے تو کتنی مشکل سے لے کے جاتے تھے اب فوراں جو ہے وہ پانچ منٹ کے اندر اندر ایک heavy چیز کو دوسری طرف جا کے جو ہے نہ وہ رکھتے تھے جیسے آپ containers دیکھ لیں جیسے roads block کی جاتی ہیں تو بڑے بڑے containers جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ shift کیے جاتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے نہ وہ بہت سی چیزوں میں یہ چیزیں جو ہے نہ وہ کام آتی ہیں اسی طرح ہم next example study کرتے ہیں بچو میں تھوڑا سا time لے رہا ہوں کیونکہ concepts clear کرنا ہے ساست آپ کے second point ہے کہ consider the means of communication such as radio, tv, telephone, computers are the results of application of physics میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہا رہا ہوں کہ جیسے ہمارا بھی ہم ایک سورے سے بات کرتے ہیں ہمارا جو communication کا جو mode ہے وہ like radio کے ذریعے جب ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارے تک بات پہنچ رہی ہوتی ہے tv کے تھوڑ آپ دیکھ سکتے ہیں telephones کے تھوڑ computers کے تھوڑ یہ ساری جتنی کی جتنی applications آپ کو یہ نام نظر آ رہے ہیں یہ سارا کس کا کمال ہے یہ physics کا کمال ہے اور ان devices نے کیا کیا ہے these devices have made our lives much easier بہت آسان بنا دیا ہے faster اور تھوڑا تیز کر دیا ہے and more comfortable than the past لیکن past کے مقابلے میں مزید اس کو آرام دے و پرسکون بنا دیا ہے for example دیکھیں آپ جو ہے telephones کے تھوڑ یعنی کہ ایک بندے سے دوسرے بندے سے تک بات کر سکتے ہیں لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ پیغام پہنچانے کے لیے ایک بندہ دوسری جگہ جاتا تھا پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے تھے لیکن آپ دیکھیں کتنا آسان ہے ٹی وی ریڈیو کے تھوڑا آپ کو فوراں جو ہے وہ information جو ہے ایک بات جو ہے وہ دوسری جگہ کسی جگہ حادثہ ہو ہے وہ بات آپ کو ساری information جو ہے وہ اس کے تھوڑا مل جاتی ہے فوراں فوراں آپ کی communication ہو رہی ہے computers دیکھیں ہماری کتنی help کر رہے ہیں تو ان تمام devices نے ہمارے زنگی کو comfortable بنا دیا ہے اسی طرح اگر next بات کریں mobile phone دیکھ لیں آپ جس کے تھوڑا ابھی lectures دیکھ رہے ہیں یا یہ mobile phones کیا کر رہے ہیں کہ mobile phones allows us to contact people anywhere in the world ہم دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے وی شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے بات چیت کر سکتے ہیں یہ کس کا کمال ہے یہ mobile phone ہے لیکن mobile phone کے پیچھے کیا چیز ہے وہ physics ہے basic concepts کیا ہیں کس کے تھوڑا یہ چیزیں بنائے گی ہیں وہ physics کے logic وہ physics کے principles ہیں اور اسی طرح ہم دنیا بر کی information جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور next اگر یہ بات کی جائے تو آپ سب سے دیکھیں ان چیزوں نے ہمارے زندگی کتنا comfortable بنائے like air conditioner جس کو آپ ایسی کہتے ہیں refrigerator's دیکھ لیں washing machines دیکھ لیں یہ especially girls کو زیادہ پتا ہوگا کہ washing machines جو ہے وہ کیا واقعی ہی comfortable ہے کہ نہیں پہلے کی نسبت اسی طرح microwave ovens دیکھ لیں آپ فوراں یعنی کہ آپ کے کتنے کام آجاتا ہے are the results of application of physics that made our lives comfortable ان تمام چیزوں نے ہمارے زندگی کو بہت comfortable بنا دیا رامدے بنا دیا تو یہ اس طرح ایک اور میں example دے رہو ہیں یہ میں نے کچھ example زیادہ لکھی ہے آپ کچھ note کر لیں جو آپ کو اچھی سمجھ آ رہی ہیں اسی طرح دیکھیں جب ہم پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ہم کتنا time لگ جاتا تھا ہمیں جاتے ہوئے لوگ تو پیدل سفر کرتے تھے لیکن آپ دیکھیں کتنے miles کا سفر جو ہے وہ چند منٹوں میں ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی کس کی applications ہیں یہ physics کا کمال ہے so ہم کہہ سکتے ہیں we can travel miles of the distance in just few minutes by aeroplanes and different vehicles اور بھی بہت سی vehicles ہیں جن کے سفر کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے comfortable ہے یہ آرامدے ہو گیا کتنا پرسکون طریقے سے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں تو یہ سارا کس کا کمال ہے یہ physics کا کمال ہے سے یہ کہوں گا کہ آپ just یہ لکھیں کہ yes it is true that physics has made our life comfortable باقی direct آپ examples پہ آجائیں اور کوئی سی دو سے تین examples آپ پہ کر لیں اور ان کو آپ اپنے notes میں شامل کر لیں next questions کی طرح بڑھتے ہیں بچو میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں یہ آپ table دیکھ لیں ایک دفعہ ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ساری base quantities ہیں ٹھیک ہے length, mass, time وغیرہ وغیرہ اسی طرح آپ کو میں کچھ drive quantities کے نام بتا رہا ہوں یہ بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اب ہم question 2 کی طرف بڑھتے ہیں question 2 what base quantities are involved in these drive physical quantities force, pressure, power and charge یہ چار quantities دیکھیں ہیں drive quantities ان میں base quantities کون سے involve ہوئی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے force force کا دیکھیں ہم نے کیسے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے force کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے f is equal to m a اور mass کا نیچے دیکھیں mass کا unit کیا ہوتا ہے kg اور acceleration کا کیا ہوتا ہے meter per second square اب kg جو ہے وہ کس چیز کیلئے use ہوتا ہے وہ mass کیلئے use ہوتا ہے meter کس چیز کو measure کرنے کیلئے use ہوتا ہے length کو second second کس چیز کو measure کرتا ہے time کو پتہ چلا کہ یہ 3 base quantities ہیں جو مل کے force بنا رہی تھی اور force drive quantity so ہم نے لکھ دیا base quantities involved in force and mass length and time ٹائم ایسا اسی طرح آپ کے پاس pressure کی بات کی جائے تو pressure کا formula ہوتا p is equal to f over a force پر unit area force کس کے اقوال ہوتی ہے m a newton second lag through area کو میں اسی طرح لکھ دیا پھر آگے دیکھیں m کس کا unit ہے mass unit kg اور exclamation unit meter per second scale area unit meter scale اس کو مزید آگے میں simplify کی ادھر بھائی ضرورت بھی نہیں ہے میں نے idea لینا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں kg کس لیے use ہوتا ہے mass کے لیے meter کس کے لیے use ہوتا ہے length کے لیے second کے لیے time کے لیے سو ہم can meter per second scale اور s distance کا unit meter ہوتا ہے اس کو مزید آپ simplify کریں تو یہ بن جاتا kg meter square ہو گیا اور S کی power minus 2 یہ نیچے سے جائے گی اوپر یہ ہو جائے گی تو اس طرح یہ آپ کا complete ہو جائے گا main چیز جو اس میں آپ نے دیکھ نہیں ہے کلو گرام جو mass کو represent یہاں پہ کر رہے meter length کو represent کر رہے اور second time کو تو یہ 3 quantities آپ کی involved ہو رہی ہیں power میں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ next charge کی بات کریں تو charge کا formula Q charge کہتے Q is equal to I over T I بولتے electric current time کو تو یہی دونوں quantities ہیں so base quantities involved in charge and time ٹھیک ہے تو اگر اس question کو summarize کریں تو اب یوں بھی لکھ سکتے ہیں جو شارٹ کٹ لکھنا جاتے کہ force میں کون کون سی base quantities involved تھی mass length and time اسی طرح pressure میں بھی تین وں ہیں power میں بھی تین اور چارج میں electric current or time ہے ٹھیک ہے اب next question کی understand کرنا ہے کہ prefix macro macro کو یوں سا نظر آ رہا ہے اس کو میو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا symbol ہے اور nano کا symbol ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو macro ہے وہ ہزار گنا بڑی ہے nano سے یعنی macro is equal to thousand time nano ٹھیک ہے تو یہ آپ کی statement ہے اس کو ہم پروف 10 power minus 9 آپ دیکھیں اب macro سے nano پہ جانا دیکھیں statement prove کیسے ہوگی تو macro کس کے equal 10 power minus 6 کیا minus 6 کو میں مجھے پتا 10 power minus 9 ہوتا تو اس کو minus 9 بنانے کے چکر میں ہوں تو دیکھیں کیا اس کو میں اس ے لکھ سکتا ہوں کہ 10 power minus 6 multiply 10 power minus 3 multiply 10 power plus 3 دیکھیں plus 3 minus 3 12 سے cancel ہو جائیں گے تو وہ چیز آ جائے گی اس کا مطلب ہے اس سے کوئی اس کی جگہ آپ n لکھ دیں small n اور thousand کو as it is لکھیں پھر 1000 کو پہلے لکھ لیں یہ دیکھیں آپ کا question تھا یہ prove ہو گئے تو یہ question سال ہو گئے اگر next question کی بات کہتے میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی اور بھ prefix کا یہ table دیتے تا ہوں یا table بھی دیکھ لیں یہ ساری prefix دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی book میں given ہے آپ اسی طرح next question کی بات کی جائے تو screw gauge can give more precise length than vernier calipers briefly explain why آپ نے تھوڑا سا understand کرنا دو ہمارے پاس devices ہیں یا دو instrument ہیں ایک screw gauge ہے اور ایک vernier caliper ہے اب دو mind ملے ہیں ٹھیک ایک طرف screw gauge اور ایک طرف ہمارے پاس vernier caliper ہے تو دیکھیں بچو question میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ screw gauge اگر میں بہت آسان اور سادہ الفاظ میں بتاؤ تو وہ کہتا screw gauge زیادہ بہتر ہے vernier caliper کی مقابل میں لیکن کیوں آپ اس کو بتائیں why اچھا اس کا ابھی question میں مزید کیا کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے screw gauge زیادہ اچھی length دیتا اچھی measurements دیتا as compared to vernier caliper اس کا مطلب یہ ہوا کہ screw gauge زیادہ بہتر ہے as compared to vernier caliper لیکن کیوں تو اس کا دیکھیں میں نے آنسر یہ لکھا ہے more precise length than vernier caliper دونوں کا اپس مقابلہ ہو رہا کمپٹیشن ہو رہا دونوں میں زیادہ top class پہ کون جائے گا ٹھیک ہے تو question میں top پہ وہ جائے گا جس کا least count کم ہو گا جس کا least count کم ہو گا the instrument which has smaller least count will give more precise value precise کا مطلب ہے bitter بہترین زیادہ accurate وہ کہہ رہا ہے جس کا least count کم ہو گا وہ زیادہ accurate یا زیادہ precise value دے گا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ least count کم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بھی measure کر لے گا اب جس q gage ہے یہ بہت depth میں جا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو measure کر لیتا اور ورنیر کلی پر کہتا ہے یہ بڑے جو instrument man man سوپر اوپر سے measure کر لیتا ہے جو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی cover کر ہے کیوں کیونکہ least count کم ہونے کا مطلب یہ ہے کم چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی measure کر دیکھیں next point میں نے لکھ دی سارے second point آپ دیکھیں least count of screw gauge 0.01 mm is less جو کم ہے than least count of vernier caliper 0.1 دونوں میں سے دیکھیں کم کس کا ہے تو screw gauge can give more precise length than the vernier caliper because of smaller تیسرا point وہ بھی لکھ سکتے دوسرا تیسرا point لکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ answer complete ہو گا آپ کو mars پورے ملیں گے ٹھیک ہے بچو امید ہے آپ کو یہ ہمارے لیے بہتر ہے next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں بچے next question بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تصویر دیکھیں اس میں جو ایک pick آپ کو نظر آ باری ہے وہ اس طرح کی ہے اور آپ کے right side پہ وہ digital stop watch ہے اور جو آپ left side پہ ہے وہ mechanical stop watch ہے ٹھیک ہے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں آپ question کی طرف یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک میں بنی مئی ہے جو A والی ہے یہ mechanical stop watch ہے اور جو بی والی ہے یہ digital stop watch ہے چلیں آپ اس کا difference دیکھتے ہیں ہمارے پاس question یہ تھا کہ differentiate between mechanical stop watch and digital stop watch تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے mechanical stop watch has only one knob وہ اوپر دیکھیں جو mechanical stop watch اس کے پر ایک آپ کو knob نظر آ بٹن سمجھ لیں آپ اس کو at the top of it اس کے بلکل top پہ which is used to start stop and reset the stop watch وہ کس مقصد کیلئے use ہوتا ہے وہ اس کو start کرنے کے لیے جب ایک دفعہ پریس کرتے ہیں تو start ہو جاتی ہے پھر پریس کرتے ہیں تو stop ہو جاتی ہوتا ہے اور دوسرا ری سیٹ کرنے کے لیے use ہوتا ہے جب start اور stop کرنے کے لیے اس کو اگرہ کریں گے تو start ہو جائے گی پھر اس کو پریس کریں گے تو stop ہو جائے گی اور سیکنڈ یعنی کہ digital watch اور بھی کم time کو میر کر رہی ہے تو یہ بیسٹ کنسیڈر ہوگی گی چھوٹے time بہت کم level پہ بھی جا کر رہی ہے تو اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی پوائنٹ کی نسبت سے mechanical stop watch is less accurate than the digital digital stop watch کے stop watch is more accurate than mechanical stop watch زیادہ accurate زیادہ best ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم next question ہمارا 6 ہے کہ how میرنگ slender is used to measure volume of an irregular shaped stone ایک میرنگ slender ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاؤ گا آپ کو مزید اچھا سمجھ جائے گا ایک میرنگ slender ہے آپ کے پاس وہ کیسے use ہوتا ہے ایک irregular shape stone stone کہتے ہیں پتھر کو ایک آپ کے پاس پتھر پڑھا ہے اس کا volume دیکھنا ہے اس کا volume size یعنی کتنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے میرنگ کریں گے آپ using میرنگ slender میرنگ سلنڈر ہماری کیسے help کرتا ہے اس کی volume کو میرنگ کرنے میں تو پہلے procedure سمجھ لیتے ہیں پھر آپ کو میرنگ بھی بتاتا ہوں مزید اچھے سے clear ہوگا take some water in a merring slender a merring slender لے لیں میں آپ تصویر بھی دکھاؤں گا a merring slender لے اس پانی ڈال لیں پانی ڈال دی note volume v i v i i water in slender مطلب یہ ہے جب آپ اس کے اندر پانی ڈال دیتے پھر آپ اس کا ریڈنگ آ رہی ہو جی یہ اتنا پانی ڈال دی آپ note سپوز کر لیں 5 mm یا کچھ بھی یہ آپ نے note کر لیا پھر کیا کرنا پھر آپ نے کیا کرنا ہے tie an irregular shaped stone tie کا مطلب ہے باندھ دینا آپ اس پتھر کو irregular shape ہے اس کو آپ نے tie کر باندھ دینا کس کے ساتھ with thread thread mean کسی داغے کے ساتھ and put it into water جس میں آپ نے پانی ڈال تھا اس پتھر کو dip کر دینا ہے note the volume of vf یعنی volume of water having stone دیکھیں جب آپ پتھر ابھی نہیں ڈالا تھا اس کا volume suppose کریں 5 تھا جب اس کے اندر پتھر b ڈال دیا پانی اس سطح پر ہوگا پانی تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا اس کا مطلب ہے اس کا volume change ہوگا آپ پتھر وہ کیسے find ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں volume of solid will beginning v is equal to v final میں سے آپ initial کو minus کریں جتنا بھی value آ رہی ہوگی پہلے 5 تھی بعد 10 آئی ہے 10 میں سے 5 minus کریں تو 5 اس کا مطلب ہے 5 آپ کا answer ہے یہ irregulate stone کا ہوگا ٹھیک ہوگا یہ طریقہ ہے diagram دیکھتے مزید آپ concepts clear ہو یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک diagram بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں آپ کو مزید اچھے سے یہ clear ہو جائے گا انشاءاللہ یہ آپ کے پاس دو میرن slender پڑے ہوئے پڑے ایک left side پہ right side پہ دیکھیں اس کے اندر آپ پانی سا پانی 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 دال دیا پھر پھر پانی پھر پھر پانی پھر پانی پھر پھر چلا دیتا پھر ڈال ہے اس کے اندر اس کی والیم کتنا ہوگا آپ سیمٹی فائی میں سے فیفٹی مائنس کریں تو آپ کا جو آنسر آ رہا ہے وہ آپ کا اس کا والیم ہو جائے گا ٹوینٹی فائی بھی نہیں کی تو یہ ایک کنسیپٹ ہے اسی طرح آپ کو نیکسٹ ایک اور بھی بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھیں میں نے دو ڈیاغرامز یہاں پر بنائی ہوئی ہیں یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے سلنڈر ہے جو آپ کو شیفز نظر آ رہی پتھر کے اور یہ اس کے اندر پانی ہے اسی طرح آپ دوسری ڈیاغرام میں جائیں تو وارٹر لیول ویدھ سالیڈ جب آپ نے اس کے اندر سالیڈ بھی ایڈ کر دیا تو دیکھیں وارٹر لیول اوپر چلا گیا تو اس طرح پھر آپ جو ہے میں یہ طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں نیکسٹ مزید کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ ضروری نہیں ہے وہ سٹون ہی اور آپ کی کوئی بھی شیپ ہو سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک کی لے لی ہے دیکھیں آپ کے پاس دو میرنگ سلنڈر پڑے ہوئے ایک ایسا میرنگ سلنڈر ہے جس کی جو آپ نے میرمنٹ لی ہے تو وہ 50 سنٹی میٹر کیوب ہے لیکن اس جسٹ اس کے اندر پانی پڑا ہوئے لیکن پھر جب آپ نے اس کے اندر کی بھی ڈال دی تو اس کا لیول جو ہے وہ 50 سے 60 پہ چلا گیا تو اب جو اس کی کا وارلیم کیسے فائنڈ ہوگا آپ 60 سے 50 کو مائنس کر لیں تو آپ کا انسر آ جائے گا تو اس طرح بچو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف نیکسٹ کوئیسن کی بڑھنے سے پہلے آپ بچو یہ بھی چیز دیکھ لیں یہ آپ ڈیاغرام دیکھ لیں میں آپ کو کوئیسن کلیر کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس ڈیاغرام پہ آتا ہوں ایک بچا دیکھ لیں ایک اوپر سے دیکھ رہا ہے اور دوسری والی ڈیاغرام میں بلکل اس کے سامنے سے دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں ذرا کوئیسن پہ آئیں کوئیسن کیا ہے ہمارے پاس what precautions should be kept in mind while taking measurements using میرنگ سلنڈر جب آپ میرنگ سلنڈر what precautions should be kept in mind آپ کو مائنڈ میں کیا چیزیں رکھنی چاہیئے جب آپ کوئی ریڈنگ لے رہے ہیں کوئی میرنگ سلنڈر ٹھیک ہے جیسے یہ بچا اوپر دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یہ کچھ میرنگ لے رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا level کہاں تاک ہے لیکن اس میں دو ڈیاغرام ایک اوپر سے دیکھ رہا ہے اور ایک بلکل اس کے state سے دیکھنا ایکچول position کیا ہے دیکھنا کیسے آپ نے اس question میں آپ سے وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیئے کیا rules آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیئے اس measurements کو لیتے ہوئے تو دیکھتے ہیں جی following precautions must be followed پہلا ہمارے پاس rule کیا ہے while using a مائنگ سلنڈر یہ مائنگ سلنڈر تھا جو بچا اوپر دیکھ رہا تھا جن کو while مائنگ while using a مائنگ سلنڈر جب آپ مائنگ سلنڈر use کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ it must be kept vertical vertical کا مطلب ہے بلکل straight سیدھا on plane surface دو باتیں ہیں اس point میں ایک تو آپ نے اس کو vertical رکھنا ہے اور دوسرا plane surface اس کی reason کیا ہے جب آپ اس کو vertical نہیں رکھتے تھوڑا سا یوں تیڑا کر دیتے ہیں تو آپ بتائیں اگر alerts ہوتا ہے آپ اس کے اندر پانی کا level دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ پانی کا level دیکھ پائیں گے نو اور دوسرا plane surface کی reason کیا ہے اگر آپ اس کو rough surface پر رکھتے ہیں تب بھی وہ ٹیڑا سا ہو جائے گا vertical نہیں ہوگا تو آپ کی جو measurement ہوگی وہ accurate نہیں ہوگی یہ باتیں آپ نے یہ precautions ہیں جو آپ نے mind میں رکھنا ہے اب second کیا ہے second بچے لکھنے کے لحاظ سے آپ just second point بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ آپ just یہ بھی لکھیں تب بھی آپ کہاں سے ٹھیک ہوگا کہ it must be kept in mind while taking measurement using measuring cylinder that the eye must be kept یہ point important ہے the eye must be kept at same height بلکل آپ کی جو eye ہے نا وہ کہاں پہ وہ اس height پہ ہو as that of level of liquid جہاں پہ liquid جہاں پہ اس پانی کا level ہے in the measuring cylinder to get exact reading تب آپ کی reading ہے یا measurement ہے وہ exact آئے گی ٹھیک ہے جیسے اس diagram میں آپ کو سمجھ آئے گی جو پہلی position ہے یہ اس کی eye کا جو contact ہے نا وہ بلکل height پہ نہیں ہے اوپر سے دیکھ رہا ہے یہ incorrect position ہے لیکن جو second diagram ہے اس میں اس کا eye جو دیکھیں بلکل liquid کے بلکل height پہ level پہ ہے تو یہ correct position second point میں آپ کو یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ آپ نے اس position پہ رہ کے measurements لینی ہے اب third point کے ہے کہ اگر let's force اس liquid کے اندر جس کی آپ measurements لے رہے ہیں اس کے اندر کچھ bubbles بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود بتائیں بچے جب آپ اس کے اندر bubbles بننا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا آپ جو reading لے رہے ہیں کیا وہ accurate بتائیں گے اس میں کچھ points کا لازمی difference آ جائے گا کیونکہ bubble کیا کریں گے اس کی level کو آپ یہ down کر دیں گے تو یہ بھی آپ نے وائٹ کرنا ہے کہ کسی قسم کی اس کے اندر bubbling نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ غلط جو ہے نا وہ wrong measurements آپ نہ لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question تھا جی اسی طرح next why do we need to consider significant digits in measurement ٹھیک ہے تو اس کا answer دیکھیں بچوں ہم کیوں یعنی کہ significant figures کو consider کرتے ہیں we need to consider significant digits in measurement to get more accurate value یعنی کہ accurate significant figures کو اگر آپ کو اچھا سی concept clear ہوا اچھا سی سمجھ جائے گی کہ ہم significant figure کو اس لیے consider کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک reading لیتے ہیں جی آپ کا answer آ جاتا ہے جی 2 اور ایک بچہ reading لیتا ہے اس کا answer آ جاتا ہے جی 2.21 اب زیادہ accurate کونسی ہے 2.21 کیوں کیونکہ اس میں significant digits significant کا مطلب ہے important آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے اس میں زیادہ ہے وہ زیادہ accurate ہے سو اس لیے ہمیں consider کرنے سا ہی ہم لکھتے ہیں 2 اور ایک دگا لیتے ہیں 2.21 ہم 2.1 کو ignore نہیں کہہ سکتے ignore کریں گے تو ہمارا یعنی کہ جو measurements ہے وہ اچھی نہیں ہوگی میں آپ کو last example بھی دوں گا آپ نے اس پہلے question کو سمجھ لیں second point میں نے ایسا لکھا ہے کہ بچے آپ ڈریکٹ یہ ہی لکھیں تب ہی آپ کاؤں سے ٹھیک ہے کہ we need to consider significant digits in measurement because precision depends upon number of significant figures یعنی کہ جو آپ کی accuracy precision ہے یعنی کہ جو بہتر آپ کی measurements ہیں وہ کس پہ depend کرتی ہے number of significant figures کتنے significant figures ہیں greater number of significant figures زیادہ significant figures ہوں گے mean greater precision for example آپ کے سامنے یہ ایک example ہے نیچے 2 لکھا ہے ایک بچے نے measurement 2 لکھا ہے ایک نے لکھا ہے جی measurement لے کے 2.21 اب جو یہ 2.21 والی ہے یہ زیادہ accurate ہے اس لیے دیکھیں ہم نے اس میں significant figures کو count کی ہے میں آپ کو last ایک اور بھی example دوں گا یہاں تک آپ کا answer complete ہے لیکن آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکن جب ہم addition subtraction کرتے ہیں تو تب significant figure کا ہمارے پاس کیا rule ہوتا ہے ہم کیا consider کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے in addition and multiplication of 2 numbers the result must be recorded according to least number of significant digits in measurements اس کا مطلب سمجھاتا ہوں جیسے دیکھیں آپ جو پہلے addition اور یہ اے والا تو یہاں پر 14.521 پلس ہو رہا ہے 5.25 دونوں کو add کیا تو answer کیا ہے 19.771 لیکن جو finalize آپ نے answer consider کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے 19.77 آپ نے کیسے یہ کہا جی کہ آپ نے 1 کو ignore کر دیا یہاں پر جسٹ آپ نے point کے بعد دو ڈجٹس لیے تو اس کا rule یہ ہوتا ہے کہ جن دو values کو آپ نے add کیا ہے نا ان دونوں میں سے دیکھیں کہ point کے بعد سب سے کم ڈجٹس کس value میں ہیں تو وہ second میں ہیں یعنی کہ 5.25 جسٹ دو ڈجٹس ہیں تو آپ کا جو answer ہے نا اس میں point کے بعد دو ڈجٹس ہی ہونے ہیں یہ addition اور subtraction کا rule بھی یہ ہی ہے اب اگر multiplication کی طرف آئے تو second example آپ دیکھیں یہ multiply ہو رہا ہے اس میں کہ 5.231 multiply کیا ہے 1.25 دونوں کو multiply کیا ہے تو یہ آپ کا answer آگئے 10.28875 لیکن answer کیا consider کیا ہے 10.2 کیسے دیکھیں multiplication میں یا division کا یہ rule ہوتا ہے کہ جب آپ دو values جن کو multiply کر رہے ہیں یہ divide کر رہے ہیں ان میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے جس میں سب سے کم ڈجٹس ہیں point کے بعد سمپل کہہ رہا ہوں جس میں سب سے کم ڈجٹس ہیں جو اوپر والی values میں دیکھیں 5,2,3,1,4 ڈجٹس ہیں جبکہ نیچے والی میں کتنے ہیں 1,2,3,3 ہیں تو آپ کا answer 3 ڈجٹس پر مشتمل ہونا سا یہ so 10 تو ہم نے لکھنا تھا point کے بعد ایک ڈجٹس لکھیں گے اس طرح 3 ہمارے complete ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک example اس کے addition اور subtraction کے کچھ rules تھے میں آپ کو یہاں پر ایک example دیتا ہوں اس کے لئے دیکھیں چھوٹے چھوٹے points کا بھی difference ہے let's suppose آپ کسی جگہ جو ہے نہ وہ جاتے ہیں پیٹرول لنوانے کے لئے کسی بھی آپ کوئی بھی amount submit کروا رہے ہیں تو اگر let's suppose ایک بندہ جب وہ دور پہ ہے جمع کرواتا ہے ایک بندہ جب وہ 2.21 کرواتا ہے تو اگر ہم let's suppose ہر بندے کا 2.1 جو last points کے بعد جو ڈجٹس ہیں 2.1 یہ ignore کرتے رہے ہیں اور ہم سب بندوں کا 2.1 ignore کرتے رہے ہیں تو وہ finalize amount کتنی بن جاتی ہے بظایر تو میں یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی value 2.1 کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو 2 کہہ دیں لیکن وہ 2.1 کرتے کرتے کتنی بڑی amounts بن جاتی ہے آپ خود ابھی اس کو multiply کریں تو آپ کو idea ہوگا اس لئے ہم consider کرتے ہیں اس لئے ہم ضرورت ہوتی ہے تو یہ بچو آپ کے questions کے answer تھے میں نے کوشش کی ہے آپ کو concepts clear کرنے کی time تھوڑا زیادہ لگا ہے مجھے بتا ہے لیکن main purpose یہ تھا کہ آپ کا concepts بہت اچھے سے clear ہو تو امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور بچو انشاءاللہ میں next chapters کے بھی upload کروں گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پڑھاتے ہوئے کسی قسم کی کوئی mistake ہوئی ہو میں معذر چاہتا ہوں آپ کو کہیں سمجھ نہ آئی ہو آپ comments میں بتائیں انشاءاللہ کوشش کروں گا میری 100% کوشش یہی ہے کہ آپ کو بہت سارا خیار کی گا اللہ حافظ